بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اسباق جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو میں آپ سے کوئی گزارش کرتا ہوں جو نئے طلبہ اور طالبات آ رہے ہیں یا آئے ہیں یا بعد میں جب یہ سبق سنیں گے تو اس ٹیم نئے شرکت کریں گے تو ان سے گزارش ہے کہ پہلے سابقا اس بات کو اچھے طریقے سے آپ لیجئے ان کو پڑھئے ان کو سیکھئے سمجھئے کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پھر سوال کیجئے ہمارا ویٹس ایپ کا اصل میں گروپ بنا ہوا ہے تیس روزہ عربی گریمر کا ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے تو دن بر میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ در پیش ہو تو وہ پھر سوال کر سکتی ہیں ہمارے ویٹس ایپ کے پرسنل کے اندر تو جو جو طلبہ اور طالبات ابھی تک ہمارے ویٹس ایپ کے گروپ کے اندر شامل نہیں ہوئے اور وہ عربی گریمر کورس کر رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ بہتر نتائج اصل کرنے کے لیے آپ کم کم ہمارے عربی گریمر کے ویٹس ایپ والے گروپ کے اندر لازم شمولیت اختیار فرمائیے اچھے یہاں پر اعلان بھی سیمات کرتے جائیے کہ ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ فوری بعد تیس روزہ عربی گریمر کے فوری بعد انشاءاللہ عزوجل ہم چار سالہ درس نظامی کورس کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور افتتا ہو جائے گا انشاءاللہ تو جو جو مصروف لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ مدرسے کے اندر جا کے پڑھ سکیں اتنا ٹائم دے سکیں آٹھ سال دس سال وہ مدرسے کے اندر پڑھیں جا کے اور کئی بزرگ حضرات بھی ہیں عمر کے اس حصے میں پہنچے ہیں کہ وہ اب گرمی رہتے ہیں کوئی اور کام نہیں کرتے یا خواتین ہیں گزرگ خواتین ہیں یا گرمے ہاؤس وائف ہوتی ہیں جو گرمی رہتی ہیں تو ایسی تمام خواتین اور مردوں کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ گھر بیٹھ کے آپ لوگ علم دین اصل کر سکتے ہیں اور اتنا مشکل طریقہ بھی نہیں ہے یہ بس چند منٹ کی آن لین کلاس ہوگی اور وہ ریکارڈڈ پڑی رہے گی جب آپ کے پاس وقت ہو اگر لائیو آنے کا وقت ہو تو لائیو آجے نہیں تو وہ لنک آپ تک پہنچ جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کلاس ہے اس کو آپ اپنے اپنے وقتوں کے مطابق جب آپ کو سہولت ہو جب آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس کلاس کو سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کو ایک ازد گروپ دے دیا جائے گا سوالات کا اس گروپ کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں آج ہی تھوڑی دیر پہلے ایک طالبی علم آئے تھے داخلہ لینے کے لیے تو وہ اپنا یہ بتا رہے تھے کہ بھئی استاجی میرے پاس نہ ٹائم نہیں ہے تو پورے ہفتے کے اندر ایک دن یا دو دن ان کے پاس ہوتا ہے تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں ان ایک دو دن میں درس نمی کی کلاس میں شامل ہو سکتا ہوں تو میں نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ دیکھئے یہ ریکارڈی درس واق پڑے رہیں گے جب آپ کے پاس وقت ہو بلے ایک دن پورے ہفتے کے اندر ایک دن ہی آپ کے پاس ہو تو آپ بیق وقت بیٹھ کے سارے اس بات سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے انتہائی آسان ہے اور پورے ہفتے کے سوالات ایک دن ہی آپ کر سکتے ہیں سوالات والے گروپ میں کوئی مشکل نہیں ہے اب کوئی بندہ کر رہی ہی نہ قریب ہی نہ آئے وہ پھر اس کی اپنی سردرد ہے نا وہ ہے نا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں تو بھئیہ ہم تو علم دین پڑھانے کے لئے حاضر ہیں کوئی پڑھنے والا ہی نہ ہو کوئی مقدر والا نہ ہو تو اب پھر کیا کر سکتے ہیں علم ویسے بھی مقدر کا ہوتا ہے جیسے وہ رزق اور اولاد مقدر کی ہوتی ہے نا ایسے ہی علم دین بھی مقدر کا ہوتا ہے جتنا لکھا ہے اتنے ہی ملنے اور جس ذریعے اور وسیلے سے علم دین لکھا ہوا ہے نا تو اسی ذریعے اور وسیلے سے ہی علم دین ملنے بسورت دیگر نہیں ملنے آپ کو دن دادا کیجئے کہ مدارس کے اندر جب کلاسیں لگتی ہیں تو بڑی لمبی چوڑی تعداد داخل ہوتی ہے داخلہ لیتی ہے لیکن وہ چھوڑ کے باگ جاتے ہیں بس کیونکہ مقدر کا نہیں نہ ہوتا وہ ملنا بھی تو نہیں ہے پھر تو علم مقدر کا ہوتا ہے علم اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے جو کہ سینے تلاش کرتا ہے ہر سینے میں داخل نہیں ہوتا آپ لوگ علم دین کے قریب آئیے آپ خود اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک خود عالم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہیں اور اللہ پاک معلم ہے حضور علیہ السلام بھی معلم ہیں یعنی استاذ پڑھانے بارے تو اللہ پاک پسند فرماتا ہے علم کو علم کو پسند فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پھر وہ علم عطا بھی کرتا ہے تو آپ لوگ علم کے قریب آئیے علماء کے قریب رہیے علم اور علماء کے قریب رہیے جس کے فائد مرتب ہوں گے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اہلِ ذکر سے جا کے پوچھو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے یہ اپنا مائک میوٹ کر لیں تاجدارِ ختمِ نبوت والی آئی ڈی نام کیا ہے آپ کا سوہیل صاحب سوہیل صاحب مائک میوٹ کر اچھا چلیں مائک نیچے وہ نشان ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کریں میں نے چلو کر دیئے میوٹ چلیں جی سبق کی طرف آتی ہیں بسم اللہ حضرح اچھا یہ کام تو کچھ تو کیا کرو یا کچھ بھی نہیں کرتے آپ لوگ بنا شیئر کر دیتا ہے خود تو آپ علمہ سلکاری دے ہو تو کوئی آپ کا بھائی کر لے گئی ہے اور آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے گا نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہو مسجد میں تو کسی کو پکڑ کے لے جایا کرے ایک مندرہ یہ ورس ایپ کے اوپر ایک بندے کو میں کھوڑے لین لالے کادیا نہیں آیا تھا مردی اچھا گزارہ یہ ہے پیر جی کہہ رہے ہیں سنتیس گروپوں میں میں شیئر کر کے آئے ہوں صحیح ہے پیر جی ہے کم کرنا لے تو یہ ہے کہ شیئر کر دیتے ہیں چلو کوئی سن لے گا یار وہ عالم بن گیا میں یقین جنہوں میں کراچی پڑھتا تھا تو سال بعد اگر چھٹی ہوتی تھی گھر میں آنا تو مینے دی چھٹی ہوتی تھی ایک مہینہ پورا میں نے نہ لڑکوں کوئی تلاش کرتے رہنا کہ کوئی لبے سن ہوں اسی انہوں نال لائک جائیے چلو پڑ جان گے تے سن ہوں فیدا ہو جائے گئے یار یقین جنہوں میں گجرا ہوں والا کہ کتنے علماء اکرام جو میں لے کے گیا تھا وہ عبد و عالم دین اور مفتی ہیں چلو پیدا ہوئی گیا کوئی نہیں صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے آپ لوگ خود بھی پڑھیں دوسروں تک بھی پیغام بچائیے اب یہ چار سالہ کے اندر داخلہ لیجیے خود بھی اور دوسروں کو بھی داخلہ لے کے دیں سمجھ رہی ہیں کہ اچھا جی ہم نے کل تصحید صرف گردان پڑی تھی اب سبق خوشک آگئے ہیں تھوڑے سے یہ ان کے لیے تو خوشک ہی ہیں کہ جنہوں نے صابقہ نہیں پڑے تو جنہوں نے صابقہ پڑے وہ ان کے علیے کوئی ٹینشن ہی نہیں کیونکہ یہ ایک ربط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں نا سبق آپ کو تو پہلے کہا گیا تھا کہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہے ہیں اچھا جی یہ دارابا یدریو دربن خواہ داربن یہ گردان ہو گئی ہے کون سنائے گا ہے بھائی آپ میں سے ساتھ پڑھتے رہے ہیں اور انہوں نےنے میں اور 간یگر اس کے محل krit کے لئے کیا کہ انہوں نے من سے Franklyüne معنی سے کہتے ہوگا لیکن بعد وہ لڑیاب گذرابانی جانہوں نے الزرافی ہے اور انہوں نے پہلے کے لئے اق hexate asc کارے زبردہ سو ہو گیا اچھا بھئی اور کی جی آپ یہ نصرہ سے سنائیے زبردہ سو گیا اچھا بھئی اور کی زبردہ سو گیا وہ آپ کی بھی تھوڑی سی ہوئی ہیں تو ان کی بھی ہوئی ہیں چلو ہو جائے گا کوئی نہیں اچھا یہ نا جی یہ ہو گئی ہیں سلاسی مجرد کے چھے بواب میں نے آپ کو دیئے تھے امید ہے یہ کلیر ہو گئے ہوں گے اب بڑھتے ہیں یہ دیکھئے سلاسی مزید سی کے بواب یہ بہت اہم بواب ہیں اور آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تو پہلے تو ان کے نام یاد کر لینا یہ بارہ باب ہے صرف آپ نے نام یاد کرنے ہیں باب افعال تفعیل مفالہ تفاؤل تفاؤل افتیال انفیال افعلال افعیلال اسفعال افعیال افعیوال یہ بارہ باب ہیں سلاسی مزید سی کے لیکن ان میں سے یاد ہم چند کریں گے چند بابوں کو یاد کریں گے یہ یاد کرنے ہیں اپنے باب نام یاد کرنے ہیں اور گردان اگر بڑھیں تو یہ گردان یہ صفحہ نمبر ٹھتر کے اوپر یہ گردان ہے اکرم یکرم اکراما فہو مکرم واکرم یکرم اکراما فذاکا مکرم لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم لا یکرم لن یکرم لن یکرم لن یکرم لا 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 یکرم اچھا یہ نا کچھ الفاظ مس ہیں عراب مس ہیں تو برحال ان کو ذرا دیکھ لیجئے وَنَّهِوَن مُقْرَمُن مُقْرَمَانِ مُقْرَمَاتٌ وَاللَّا مِنْهُ مَا بِهِلْ اِقْرَامُ وَالتَفْزِيل مِنْهُ اَشَدُّ اِقْرَامًا وَتَعَجُّ مِنْهُ مَا اَشَدَّ اِقْرَامًا وَا اَشْدِد بِئِ اِقْرَامًا یہ آپ نے کرنا ہے بابی فالس ہے یہ ایک گردان آپ نے کرنی ہے بس صرف ایک گردان اور نیچے یہ مسادر دیجئے ہوئے ہیں اِزْحَابُن لے جانا اِسْسَلَامُن سَرِ تَسْلِيمِ خَمْ کرنا اِمْبَاتُن اُگَانا اِغْرَاقُن غرَق کرنا اب ان کی گردانیں اگر آپ کریں گے تو ہو جائے گا اَزْحَابَ يُزْحِبُ اِزْحَابًا اَسْلَامَ يُسْلِيمُ اِسْلَامًا اَمْبَاتَ يُمْبِتُوا اِمْبَاتَن اَغْرَاقَ يُغْرِكُو اِغْرَاق ٹھیک ہے یہ آپ نے صرف سگیریں کرنی ہے یہ ایک باب اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم نیکسٹ آپ کو سبق دیا جائے گا اچھا یہ آج ہم آتے ہیں تسحیل الناحف کا بھی تھوڑا سامنے پڑھنا ہے تو یہ میں نے کتاب اوپن کر لی جائے آپ کے سامنے اچھا یہ آگے جاتے جاتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں کونسی چیز ہم نے پڑھ لی کونسی رہ گئی یہ جی پہلا سبق ہو گیا ہمارا دوسرا بھی ہو گیا تیسرا بھی ہو گیا چوتھا بھی ہو گیا پانچھوام ہی ہو گیا یہ سارے ہو گئے بقاعدہ بیچ میں کچھ تفصیل تعلق چیزیں وہ انشاءاللہ جب چار سالہ میں آپ آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو تفصیلات سمجھائیں یہ مور مبنی یہ سارے میں سکپ کر دیں گے یہ بعد میں صحیح انشاءاللہ اچھا یہ جملہ اس میں ابھی ہو گیا ہے صحیح ہو گیا ہے نواز کے جملہ تو سارے ہی ہو گیا الحمدللہ سبق نمبر انیس یہ بیس ٹھیک ہے تھیل کی اقسام بھی ہو گئی ہیں یہ بھی ہو گیا اکیس یہ بھی ہو گیا آگے یہ منصوبات ہیں یہ بھی میں نے آپ کو نا پڑھائے تھے یہ پانچ مفائل مفائل خمسہ یہ بھی ہو گیا اچھا جی آگے بڑھتے ہیں منادہ یہ بھی ایک دن آپ کو میں نے کروا دیا تھا صحیح ہے اگرہ و تحضیر ابھی چھوڑ دیں یہ ہم پڑھیں گے چار سالہ درسل نامی کورس میں اشتگال بھی چھوڑ دیں یہ مفائل آگئے ہیں یہ سارے ہو گئے ہیں ہمارے ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم چار سالہ میں پڑھیں گے حال اس کو بھی ابھی چھوڑ دیں سکپ کر دیں تمہیز اس کو بھی اس کو بھی سکپ کر دیں مستثنات ہو گیا ہمارا مجرورات یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا تھا ان کے ڈیٹیل بعد میں یہ کچھ نہیں ہے توابے توابے اب نہیں پڑھیں گے ہم توابے بلکل بھی نہیں پڑھیں گے یہ بس پڑھیں گے ہم یہ جو سبق رہ گئے ہیں یہ پڑھیں گے چار سالہ کے اندر جاتے تفصیل کے ساتھ یہ سارا یار ہو گیا اس کو بھی یہ ایسی جو تھی موٹی موٹی چیزیں جو ہماری عبارت کو چلانے والی وہ ساری ہو گئی نہیں ٹھیک ہے اب یہ تھوڑے سے زمنی کچھ چیزیں ہیں اور اسباق ہیں یہ پھر صحیح ہے اگر مقدر میں ہوا تو پھر پڑھیں گے اچھا یہاں پہ کتاب کو اینٹ کرتے ہیں آج ہے تصحیل اللہب یہاں علیف لام کی اقسام ہے لامِ تعریف کی اقسام ہے وہ آج ہم نے پڑھنی یہ دیکھئے جی صفحہ نمبر دو سو پندرہ کے اوپر حروف غیر عملہ کی تفصیل اس میں بہت سے حروف دیئے ہوئے ہیں ان کو خود آپ دیکھ لیجئے گا اچھا یہ علیف لام کی طریق انہوں نے بتایا ہے علیف لام ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ان کی تین قسمیں بنتی ہیں یا تو لامِ تعریف ہوگا یا بمانہ اللہ دی ہوگا یا زائدہ ہوگا یہاں پہ آئیے جب آپ وائٹ بورڈ کے آئیے وائٹ بورڈ کے آئے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا علیف لام جس کو آپ کہتے ہیں اور اس کو لام میں تعریف بھی کہتے ہیں علیف لام اس کا ایک نام ہے لام تعریف یعنی اس میں اصل میں ال یہ جو لام ہے نا لام ساکن یہ ہے اصل یہ حمزہ جو ہے نا یہ وصلی ہے یعنی یہ ملاتے ہوئے نا یہ گر جاتا ہے لکھنے میں تو آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا ہے جیسے زالی کل کتاب اصل میں تھا ال کتاب ال کتاب تو زالی کا پیچھے لگا نا تو یہ کل ہو گیا کل تو یہ لکھنے میں تو آئے گا یہ والا یہ لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا تو یہ وہ ہے علیف لام اس کو لام میں تعریف کرتے ہیں اصل میں یہ لام ہے یہ جو حمزہ ہے نا یہ صرف کیونکہ وہ لام ساکن سے ابتداء نہیں ہوتی اگر یہ لام ساکن ہوتا بلکل یہ یہ نہ ہوتا تو کیسے اس کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کا تلفز کرنے کے لیے یہاں پہ پھر حمزہ تلو بسل کا اضافہ کیا گیا آپ سمجھیں آپ صرف اور صرف اس کا تلفز حاصل کرنے کے لیے اس حمزہ کا اس کو حمزہ تلو بسل کہتی ہے حمزہ تلو بسل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو درمیانے کلام میں لکھنے میں تو آئے پڑھنے میں نہ آئے لکھنے میں آئے پڑھنے میں نہ آئے ایک حمزہ کتی ہوتا ہے کتی جو لکھنے میں بھی آتا ہے پڑھنے میں بھی آتا ہے وہ کلمے کا اپنا یعنی وہ حمزہ ہوتا ہے حمزہ ایک نہیں تو بہرحال یہ حمزہ بسلی ہوتا ہے اور اس کو لامِ تعریف کہتی ہے اور حقیقت میں لام ہوتا ہے یہ جو اس کو علیف آپ کہلیں یا حمزہ کہلیں یہ نہیں اس کی کوئی امیت نہیں ہوتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ علیف سنی ہے حمزہ ہے علیف اور حمزہ میں میں نے فرق بتایا تھا کہ علیف کے اوپر جب زیر زبر پیش آجے کوئی حرکت آجے تو اس کو پھر حمزہ کہتے ہیں علیف نہیں کہتے ہیں حمزہ لگ چیز ہے علیف لگ چیز ہے اتنی بات سمجھا گی نا تو اب وہ سنیں گے یہ جو علیف لام ہوتا ہے جس کو لامِ تعریف کہتے ہیں کہتے ہیں جی اس کی تین قسمیں بنتی ہیں یا تو یہ تعریف کے لیے ہوگا یا اللہ دی کے معنی کے اندر ہوگا یا زائدہ ہوگا اب یہ ذرا سمجھ لیں یہ کیا ماجر ہے یعنی لامِ تعریف اس کو کہتے ہیں لامِ تعریف یہ نہیں لامِ تعریف تعریف کے لیے آئے گا یعنی کسی کو خاص کرنے کے تعریف کا مطلب ہوتا ہے خاص خاص کرنے کے لیے آئے یہ تو میں پہلے پڑھا چکا ہوں جیسے مارفہ کی ساتھ قسموں کے اندر وہ پڑھا چکا ہوں ایک علی فلام ہوتا ہے جو اللہ زی کے معنی میں آتا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے یہ جو مثال دی ہے کتاب کے اندر میں وہی مثال آپ کو دیتا ہوں اللہ زی اے علی فلام بمانا اللہ زی وہ علی فلام ہے جو اس میں فائل اور اس میں مفہول پر آتا ہے جیسے حاضر المصافر یہ دیکھیں حاضر المصافر یہ میں مثال آپ کو اب یہ دیکھئے حاضر کا مطلب ہوتا ہے کہ حاضر ہونا حاضر ہوا وہ والا شخص اللہ زی یہاں ہے اللہ زی کہنے والا کہنا یہ جا رہا تھا حاضر اللہ زی مسافر وہ بندہ حاضر ہوا کہ جو سفر کرنے والا ہے وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا اس نے اب یہ کیا کہ اللہ زی کو ہٹا کہ علی فلام لگا دیا مسافر کے اوپر تو ہو گیا حاضر المصافر ترجمہ وہی رہے گا اللہ زی کہی کہ وہ شخص حاضر ہوا ہے کمرے میں وہ بندہ آیا ہے جو پہلے سفر کر رہا تھا وہ کہنا یہ اثر میں جا رہا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہتے ہیں اس میں فائل اور اس میں مفہول کے اوپر جو علی فلام آتا ہے وہ اللہ زی کے معنی میں ہوتا ہے اس میں فائل تو میں نے بتا دیا آپ کو اس میں مفہول بھی بتا دیا چاہے اب وہ سلاسی مجرد چاہے وہ سلاسی مجرد کا اس میں فائل ہو چاہے وہ سلاسی مزیرسی کا اس میں فائل ہو اسی طریقے سے سلاسی مجرد مجرد مزیرسی کے اس میں فائل ہو اور اس میں مفہول دھونو ان کے اوپر جو علی فلام آئے گا وہ اللہ زی کے ترجمے میں آئے گا یہ بات ذہنشی کر لیں ایک ہوتا ہے زائدہ علی فلام زائدہ وہ زائدہ کون سا ہوتا ہے وہ سن لے زائدہ اُس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کوئی اہمیں ہوتا ہے اہمیں 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 ہوتا ہے اہمیں اب یہ دیکھئے لفظ ہے حسن اور حسین حسان حسین اب مجھے بتائیے گا یہ تو نام نہیں علم نہیں ہے حسنین کریمین کے امام حسن امام حسین رضی اللہ انہما ہے تو یہ تو نام ہے علم ہے علم تو پہلے ہمار پہ ہوتا ہے ہمار جی آپ سے کہہ رہے ہیں تو اب اس کے اوپر آگے علی فلام لگا دو یہ لوگ الحسان الحسین تو علم کے اوپر لام تعریف چے مانہ دارت یہ کوئی سمجھ نہیں ہوں دی پہ بھائی جی یہ کہتے ہیں یہ زائد ہے یہ علی فلام زائد ہے کہ جو کسی گنتی شمار میں جب نان آئے جو علی فلام اس کو کہتے ہیں علی فلام زائدہ ہوں سمجھے ہو اب یہ تو ہوگے یہ سارے کلیر ہوگے اب پیچھے بچتا ہے لام تعریف یہ لام تعریف اصل میں خود چار قسموں کا ہوگا ہوں سمجھے ایک تے دو تے تین تے اے چار ٹھیک ہوگیا کتاب کے اوپر لکھا ہے کہ یا تو یہ ہوگا جنسی یا ہوگا استگراکی یا ہوگا اہد خارجی یا ہوگا اہد زہنی علی فلام ایک جے تے کسمہ ویک ہو کی نگا بن نگا جے پہنیا اے ترجمہ کرنچے تو انہوں سانیوں نہیں ہیں یا گالت زین چے رکھے آجے آہ خارجی خارجی آلی فلام ایک کی نا پڑی جانا ہے آہ نئی ترجمہ ہی چینج ہو جاتا ہے ہنجی خود پڑو خود سمجھو نیڑے ہو مرزا جونگر جیل میں رولا پایا ہے نا اللہ انتی انسان پاگل دا پتر جیلی پلمبر ہنڈی جاندی کھینی ہے ہنڈی چوکے ایسا جی ایتر تو علی فلام کتنی کسمیں بان رہے ہیں جب جب وہ پہلے تو میرا پتر دس سنہ بہت ہے علی فلام کڑے آہ آل کتاب جو تھی علی فلام لگا کڑے دس سنہ تو پھر تو وہ کریں گا ترجمہ پھر ترجمہ سمجھ آنی یہ نا انہیں بڑے علی فلام ہو گئے اب دیکھیں دو پہلے تھے دو پہلے تھے اللہ زی کے معنی میں اور زائدہ اور چار ہے کنے ہو گئے چھے ہو گئے اب چھے علی فلام مہدے بچوں کیڑا علی فلام اے دیتے تو دا ترجمہ تھی چل دس دس من تو اے ڈا وڈا تو کولمبر کے دے بیندہ نے ٹوٹیاں کسندہ کیتا سوڈپلو ہو بھی پول گئے ٹوٹی کسنین انہیں انہیں دی کسندہ مالی گا کو چھلو سجا ہو بھی پول گئے آج تے قرآن سکھا انداز نمبر دو وہ آجی بار حضور نے ساتھ فرمایا مخبر سادق فرمایا قربے قیامت میں ایسے ایسے جاہل دجال قذاب پیدا ہو جانگے کہ جیڑے تو انہوں ایسے سنگے گلنہ درسن کے حدیث سنان گے جیڑے تو نہ تو سنگیاں ہو نہیں گے نہ تو باپ دردان قدی سنگیاں اب درہ دیکھئے کتاب والا کہتا ہے کہ جن سے یہ اپنے مدخول کی ماہیت پر دلالت کرتا ہے ماہیت ٹھیک ہے وہ کہتا ہے اس نے مثال دی یہ کہتا ہے جی مثال در لکھ لیتا ہوں یاد مرد بہتر جن سے مرد بہتر ہے عورت سے جن سے مرد جن سے عورت سے بہتر یعنی جتنی بھی اجناس یعنی یہ جو مرد کی جنس مرد کی جنس جو ہے یہ بہتر ہے عورت کی جنس اس میں سارے مرد شامل ہوگئے ادھر سے ساری عورت شامل ہوگئے حالانکہ یہ مرد واحد ہے راجل کی جو جمع ہے یہ تو ہے رجال اور اس کی جمع نساء ہے تو حالانکہ یہ ترجمہ رجال کا اور یہ نساء کا دیر ہے یہ حسل میں علیہ اللہ جنس ہی کا کمال ہے کہ اس نے اپنی جنس کے تمام افراد کو شامل کر لی ہے بیج ہے وہ واحد اب یہ ساری باتیں تو ایک عالم دین جانتا ہے جس نے علی اسلام کی قسم پڑھی ہوں گی سمجھی ہوں گی اب یہ پلمبر انہوں پاؤ ہمیں پاؤ ہمیں کام منے جاگے کرو بندے دیو پتھنو تُس ہی آگئے چنگ کام تُس کیڑے کب ملا گئے کام بھائی جانتا پلمبر بنن یہ چنگ کام پھڑے بھائی کدھی کسی موچی کل بھی جا کے انجیکشن لگویا ہے انہیں صبح ہی چھو بھائی موچی راکٹ بنانا لی کوم انہ نے پلمبر آلیم بنانا لیا دین انہ نے سکھان مشین ملے دے پتر کہتے ہیں ایک ہوتا ہے آلیم استغراقی یہ اپنے مدخول کے افراد پر دلالت کرتے ہیں افراد جنس اور افراد الگ الگ جنس اور افراد الگ انہوں نے مثال دی الحمد للہ رب العالم جیسے الحمد اللہ رب العالم یہ دیکھئے کہتے ہیں کہ اب یہ جو ترجمہ تم نے کیا دھر تمام طریق ترجمہ سلیف لام کی وجہ سے ہے حمد تو واحد ہے تمہیں کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک طریف اس اللہ کے لئے یہ ہے جو تمام جہان کا پالنے والے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا خود پڑھو خود سمجھو دی اب اتھرا اب دکشن 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 پہلے چاہیے کادیانی بندے بچے بن اتھرا تو 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 پڑھو خود سمجھو والے وہ دکشن 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 ایک حمد ایک طریف تو وہ خود ترجمہ جب کریں تو یہی بنے گا ایک طریف اللہ رب العالمین کے لئے تو پھر ان کی کرو گے دس سون انہیں تے کہنا کہ میں دیا دکشن جو کڑے علی بھائی نے دس سی مائے کی آر می اٹھ رکھو کیوں مائے کو اپن کر دیو سسی علی بھائی سون یا سی جی آپ پڑھو دی آپ سمجھو دکشن دی میں چلی ہوئے آپ ہی میں کڑے ہے اے بن تو تمام طریف ہیں یہ ترجمہ تمہارے علماء نے کی ہے علماء سارے نے مشرق آہو بابے دے ہوگے سارے مشرق بابوں کا خدا ہوئی اور بابے سارے ہوگے مشرق تمام نیت کا ترجمہ تو بابے نے کی ہے تجھے تو اصول لن یہ چاہیے کہ کسی بابے کا ترجمہ تو نہ کر قبول نہ کر نائی اللہ دفاظ لے پر ایلوی وہ بابا جی نے ٹھیک ہے دیو بندگیاں بابے نے اشرف علی تھانوی بابی بابا سناول عمرت خرید بغیرہ بغیرہ شیعہ بابے نکوی انہیں نانی منون دے ایسا اینا ترجمہ نہ پڑھے کرو نا کیونکہ بابے نے دیکھا آجتا جی یہ بابی خدا آئی کوئی اور ہے تو کیوں پڑھ دیو بہر انہ ترجمہ کیوں پڑھ دیو پڑھ ترجمہ کو کڑھو نا پھر آپ کوئی کرو بے اککار مشین ملے جی آہ اپنے ترجمہ کرو نا بابے خدا آئی انہ کوئی اور ہو گیا مشرق نے سارے مشرق ترجمہ پڑھ دیو پڑھ پاگل دیو پترو آپ پہ پڑھو آپ پہ سمجھو دیو پترو جیسے ساڑھے بابے نے کیتا تمام تعریفیں ایک تعریف نہیں تعریفیں یہ کون سا علی فلام ہے علی فلام استقرع کی جو اس کے اس کی تمام افراد کو شامل یعنی حمد جیسی بھی ہوگی کائنات کے اندر جب جب تعریف ہوگی جونسی بھی ہوگی اس کے تمام افراد اس میں اندر شامل ہیں وہ ساری اللہ رب اللہ عالمین کے لئے ہم جاگئے کینے علی فلام اہد خارج استقرع کا مطلب کیا ہوتا ہے جی استقرع کا مطلب کیا استقرع کا مطلب کیا ہوتا ہے استقرع کی یعنی بیسے یہ غرق سے ہے غرق غرق یعنی کھو جانا کسی چیز کے اندر اس کے اندر مگھن ہو جانا ٹھیک ہے یہی ہے تو استقرع باب استفال کے اوپر ہے تو باب استفال کا خاصہ یہ ہے خاصیات اب انشاءاللہ چار ساللہ درس نامی کورس میں ہم آپ کتاب پڑھائیں کہ ہر باب کا خاصہ ہوتا ہے تو اس باب کا خاصہ جو ہے باب استفال کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں چاہت کا ترجمہ آتا ہے چاہت کا ترجمہ سمجھے کہ یہ چاہتا ہے جیسے ہم تجی سے مدد چاہیں اچاہت کا ترجمہ جو پیدا وہ باب استفال کی وجہ سے پیدا باب استفال کیونکہ باب استفال کا خاصہ یہ ہے اس میں چاہت کا ترجمہ ہے چاہنا کیونکہ سمجھ گئے نا چلو اچھا جی آگے آگے مایک نور کرے مایک نور کر لو اہد خارجی یہ اپنے مدخول کے فرد معین یا فرد ماں بینہ متقلم و مخاطب پر دلالت کر یہ یہ دیکھئے آہ کون سمجھے اجدرہ یا تو متقلم بولنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس سے مراد کون تھا شخص یا چیز لے رہا ہو یا متقلم و مخاطب دونوں کو پتا ہوتا ہے دونوں کو پتا کلام ہے اللہ کا اور جن کی طرف آیا ہے یہ مسلمانوں کی طرف ان سب کو پتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے وہ قرآن کی آیت ہے نا جو اجوی ہے قرآن کی آیت میں لے ہی دوائیات و امہ یہ دیکھیں اب یہاں پہ ملاحظہ کریں ار رسول کے اوپر جو علی اسلام آئے ہے تو یہ اللہ کو بھی پتا ہے اور مسلمانوں کی طرف آیا سب مسلمانوں کو پتا ہے اس رسول سے مراد کو رسول تو بڑے یا ایک اللہ چوبیز ارکم بھئی شمبیہ رسول ہیں رسول سے مراد یہ ہے میرے آقا صلی اللہ سے اب یہ خود پڑھو خود سمجھو والے ڈرامے یہ بیچ میں مرز قادیانی کو گزیڑ دیں گے یا مراد یہ مراد یہ مراد یہ دیکھو نا اب کوئی بھی قادیانی اٹھ کے اس رسول سے مراد مرز قادیانی کو لے سکتا ہے اور قادیانی نے لیا ہے جائیے ان کے کتاب تذکرہ اٹھا کے دیکھئے اس میں یہ آیت لکھ کے وہ کہتے اس سے مراد مرز قادیانی کرو خود ترجمہ کرو شابہ کل اٹھ کے کوئی مرز جنگر 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 والا مرضی جو ہے وہ کہے گا اس رسول سے مراد جنگر 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 یہ تفیر کی کرو گے آہو خود پڑھو خود سمجھو تو یہ رتائج ہے کیونکہ وہ اپنی سمجھ ہے پھر پھر اپنی سمجھ ہے وہ سمجھ پھر ہر ایک لگ لگ جنگر جو مرضی پھر کرے تو ہر بندہ آزاد ہو گیا کسی نے اپنے ابے کو لے لیا کسی نے اپنے بیٹے کو لے لیا کسی نے اپنی اممہ کو لیا کسی نے اپنی پھر 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 کٹو آگے نی جی نے اپنا مراد لے لگیے جی آپ تیلی پھڑائی سی شورلی پھڑائی سی پھر 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 جی دھانے آنے آنے شی سوٹ دی آتے کیون پھر ان تسا ریلی آتے جلوس کیون پھر کٹ دی دی کو کہ بھائی خود قرآن تے پڑھو تے خود پڑھو تے تعلیمیں خود کرو تے سمجھو سمجھو یہ اصل میں قادیانیوں کا یہ ڈراما تھا انہوں نے یہ اس وجہ سے یہ شرلی چھوڑی تھی کہ بھائی جب خود پڑھیں گے سمجھیں گے نا تو یہ ازاد ہو جائے گا اور ہم بیچ میں بات بات کے اندر مرزے قادیانی کو کسیڑے کہ اس سے مراد یہ ہے مرزا قادیانی اس سے مراد مرزا قادیانی وہ ہے نا وہ قرآن کیا ہے وہ مار صلی اللہ وہ رحمت اللہ العالمین کے تذکرہ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کہتا ہے اس سے مراد مرزا قادیانی مرزے قادیانی کو خدا نے کہا ہے کہ اے مرزے قادیانی خنزیر تجھے ہم نے تمام جہاں نکلی رحمت بنا کر گئے تذکرہ اٹھا کے دیکھ لو اے آیت نہ نکلے ملو پھر نویت ہم اٹھا لیا جائے خود پڑھو سمجھو درامے اے بندینے خیرہ سمجھو کی نہیں اس سے خود پڑھو سمجھو والا درامے نہیں اس سے مراد جو میرے حضور نے لی ہوئی ہے وہی مراد چلے گی جو میرے صحابہ کرام نے لیا ہوا ہے وہی مراد ہوگی تابین تابا تابین چودہ سلخال دے علماء اور ساٹھے بابے بزرگ انہوں نے جیڑی مرادہ نہیں ہے مرادہ ہوئی ہوا نہیں ہے تاں ہی تو دا کیا ہے بابوں کا خودائی کو یہ اور مرادہ تو یہ باز سمجھ آیا کہ آہد خارجی وہ ہوتا ہے کہ جس کی مراد متقلم و مخاطب دونوں کے ذہن میں ہو ترجمے کو چھوڑیں آپ جی موسکی صاحب سمجھ آگئی بھائی لفظ کا جو ترجمے اس کو چھوڑ دیں کہ جنسی کا ترجمہ کے ہے استقرار کی کا ترجمہ کے ہے آہد خارجی کا ترجمہ کے ہے ان نمدے ترجمے نچھڑ دو تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسطلاح ہے یہ جو کلمہ ہے یہ کس لیے آتا ہے وہ سمجھ آئی اسطلاح مہترم یہی پوچھنا چاہی تھی وہ وقتی سے میرے موں سے مطلب کا نکل گیا تھا یہی پوچھنا چاہی تھی کہ اہد خارجی کا مطلب بتا دے بتایا تو ہے کہ جس کا مراد متقلم و مخاطب دونوں کے ذہن میں ہو وہ اہد خارجی ہوتا ہے سمجھ آئیے جی استعر مہترم اگے وضو اہد ذہنی یہ اپنے مدخول کے فرد غیر موئین پر دلالت کرتا ہے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے وہ قرآن کی آیت ہے وہ اخافو این یا اکولا ہز زیبو اخافو این یا اکولا ہز زیبو زیب بیڑیا تو زیب کے اوپر جو علیہ السلام آیا ہے نا یہ فرتے غیرم ہوئی ہیں نا پتہ نہیں کیڑا پیڑیا کون سا بیڑیا کھا جائے مقصود بیڑیا تو نہیں ہے کوئی سا بھی ہو سکتا ہے تو اہد ذہنی وہ ہوتا ہے کہ جس سے غیر موئین فرد مراد ہو مقصود فرد اب یہاں ار رسول کے اندر تو فرد موئین تھا مخاطب و متقلم دونوں کو پتہ تھا اس سے مراد کھون ہے لیکن یہاں پر اہد ذہنی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فردے غیر موئین مراد ہو سمجھ آئی کچھ بولو 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 سمجھ آئی اللہ بس یہ ہے چھے قسمیں ہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی چھے قسمیں ابتدا کے اندر طریف کے لئے ہوگا وہ مانا اللہ دی ہوگا اور زائدہ ہوگا طریف کے لئے ہوگا تو چار قسمیں ہوں گی جناب وہ ہوگا جنسی ہوگا استقرار کی ہوگا حد ذہنی ہوگا حد خارجی ہوگا ٹھیک ہے ان کی پھر ایک ایک مثال آپ نے دے دنی ہو بس یہ اب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے علی فلان کی اقسام آپ کو بتائی ہے کنوں کنوں سمجھ آئی آنے پیر سید حیدر علی سمجھ آئی ہے چاروں پیر الحمدللہ استاد مات الحمدللہ استاد الحمدللہ ماشاءاللہ ہاں بھائی شادیہ سمجھ آئی ہے جی الحمدللہ مختی صاحب سمجھ آئی ہے اچھا جی سوحیل میاں آپ کو سمجھ آئی ہے مائک میں اٹھتا ہے یہ ہینا کاشف آپ کو سمجھ آئی ہے جی الحمدللہ استاد مات اور ساتھ میں لکھ بھی رہی تھی بلکل ٹھیک ہو گیا تو یہ تسہیل نحف کے بلکل آخر میں حروف والی بحث کے اندر یہ موجود ہے اور یہ آپ لوگوں کو آنی چاہیے اور اس کے اندر ترجمہ کرنے میں پھر بڑا ہوتا ہے عمل دخل ہے ترجمہ کا پہلے ڈیفائن یہ ہوتا ہے کہ علی فلان میں ایک ہوں سا پھر ترجمہ ہو رہا ہے تو پھر سمجھ نہیں ہے یہ دیکھا آپ نے پھر عربی گرہمبر کے فوائد دیکھی ہیں آپ نے جی وہ بڑے فائدے ہیں علم کے بڑے فائدے ہیں علم آسل کرو لادیو بندیو علم اے انہوں چار سالہ درسنہ میں یہ کرو نا یار داہلہ لبو نا سید اہدر علی تم نے داہلہ لیا ہے چار سالہ میں استاد مطلب بھی تھا کہ میں نے آپ کو مجھ سے نہیں کیا نہیں کیا نا کوئی رادہ بھی ہے کیا نہیں جی استاد مطلب ہے ایرادہ ہے تو پھر داہلہ لے لگو نا جے تجھے آج مرگے رات موتا پھر استاد مطلب کرے گا لیکن ارادہ اس پر ہے کہ میں اپنا کچھ مصروفیہ دیکھنا ہوں کو سپنے سائٹنگ کرتے ہیں میں نے کوئی مصروفیہ نہیں تجھے بلکل بھسے ہوئے کھا مجھے کوئی کوئی راتی برابر ہے نہ کوئی ٹائم ہی نہیں پھر تجھے تجھے کر سکتے ہیں میں تو انہوں نے کہنا نا پہا ہے اے انتہائی مصروف ترین لوگوں کے لئے آئیے ہیں جو بلکل ٹائم ہے آئی نہیں جی ساڑے کل ٹائم سے ہے آئی نہیں یہ ان کے لئے ہیں میں کہہ دو رہا ہوں سر میں ایک تھوڑی سی اور بھی ہے کہ میں یہ منطلی و منطلی میں پر ایک ساتھ ہی چار سال کا پیسہ دے دوں وہ تو آپ کی خوشی ہے وہ آپ کی خوشی ہے لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کلاس میں داخلہ لے لیتی اگر آپ فوت ہوگے تو کم کم طالب علموں میں آپ کا نام تو آجائے گا شہیدوں میں کیونکہ طالب علم اگر طلب علم میں مر گیا تو اس کو شہید کا رتبہ ملے گا روایت کے اندر آتے ہیں شہادت کا رتبہ ملے گا علم دی طرف آؤ یا نال خوادی دن دے کوئی نہیں کرنے نہ کرنے دے مادی کا لے مقدر دی کھیڑے کامل کماسی اسے صاف چیزے شامل ہو جیئے کیا خیال پیر باہو جلالی لیے کے نہیں آپ نے داخلہ کیسر ندیم صاحب اسے رکمنٹ کر دینے پہ سچی بات کاشف امی جان مکرم علی علمی لوگ قادری سرواری میڈیا آجھا آجھا آپ تایئے سوہیل یا جی 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 داخلہ لے آئے کے نہیں لے آتو تھا نہیں ابھی نہیں لیا ستاجی انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ کتہ نا ستاجی دکان دکان پیٹھنے پسے شوشنا ہوا پوز جائے سمجھا انشاءاللہ بار میں انشاءاللہ چلو ٹھیک صحیح ہو گیا دکانہ ہمیں کرنے ہمیں سارے کام کرنے ہمیں دین ہمیں کرنے ہمیں دنیا ہمیں سب نال لے کرنے ہمیں دنیا چیز ہی ایسی ہے سب کچھ کرنا ہمیں یقین مانو یہ صرف آپ لوگوں کے لئے یہ کروا رہا ہوں نہیں تو میں فیس لینے کے معاملے میں تو بڑا سخت ہوں اور بڑی ہیوی فیس میں لیتا ہوں بھائی مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے چھوڑ جانا ہے انہوں نے نہیں پڑنا تو وہ ایک ایک بچے سے پھر کام از کام سو ریال میں لیتا ہوں ہوں بیسے مہا نافیز سو ریال سو ریال پاکسنی کتاب نہیں لے تو کتاب کے پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں یہ سمجھے کہ فیس سے بھی رضا ہے کچھ بھی نہیں ہے مہا نا تو کچھ بھی نہیں ہے کتاب ہمیں کی ہے پی ڈی اف سارگیاں کتاب ہمیں لے پہ جانے ہیں کتاب ہمیں دکھا دے پیسے ہیں کتاب ہمیں دکھا دے پی ڈی اف ہمیں دکھا دے پیسے ہیں دوسرا یہ مائک میند کرنا مائک میند کرنا تو یہ ہے کہ پی ڈی اف کتاب ہیں آپ نے ہارڈ کپیاں بھی اگر لے نہیں ہیں تو ہارڈ کپیاں بھی لے نہیں ہیں اتنا کوئی خرچہ نہیں دار دو دار دیں کتاب ہمیں یار وہ کنے کوئی خرچہ آ جانا تو نہیں اللہ ہمیں ناثر ہونا ہے مَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَا هُوَا حَسْبُهُمْ جس نے اللہ پر توقل اختیار کیا پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے سمجھے ہی کہ نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ رزق عورت کے نصیب کا ملتا ہے زمانے کی مثال بنی ہے نا ایک کہ لوگ کی اندھنے بیاء نہیں کرنا مُنڈاج اکماندہ کوئی نہیں تے مُنڈاج انجن نہیں تے انجن نہیں ہو کرو بیاء انہا دے یہ رزق عورت میں لب دھا رہے گا گناہ وہاں تو بچ جانگے بیاء کرو انہا دے تو اسی طریقے سے علم دین کی میں مثال اصل دینے لگا تھا تو لوگ جی میں اصل چلما اصل کرنا شروع کیتا تھا پھر میرا فلاں کم رہ جانا ہے تے فلاں رہ جانا ہے تے انجو ہو جانا ہے اوئے کچھ جو بھی نہیں جے ہندہ ہاں انہا دی سب برکت ہے علم دی برکت نہ تو اٹھے دو جے کاموں ٹردے رہنگے ہے گل ذہن تے رکھو میں ہاں جی علم کی برکت سے اور دیکھیں آپ علم کا فیض مدینے سے بٹھ رہے یار یہ تے بڑے مقدران دی اللہ نے سوچو کہ تے فیر یہ نا اے ہو یہ سی گجن آلے بیاء کے پڑھا رہے ہوں دے تے اہمدینے ہو کے پڑھا یہ تے اہمدینے ہو کے پڑھا یہ تے اہمدینے ہو کے پڑھا یہ تے دور ہو وہ علم تو تے پھر مقدران کے پڑھ کے آئی بات آنے مقدر مقدر دیگا لینا جی چلو پھر اللہ دے آسرت آج کے لیے پھر اتنی کافی ہے اور جنہوں نے داخلہ لینا اور نیچے یہ واتس ایپ کا نمبر چل رہا ہے تو میرے واتس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ داخلہ مل جائے گا تو یہ تیس روزہ کورس کے فوری بعد میں نے کلاع شروع کر دی نہیں ہے ارادہ تو یہ ہی ہے انشاءاللہ تو جلدی جلدی داخلے کلیر کریں بھائی کوئی پیچھے نہ رہے کوئی ایک بندہ بھی پیچھے نہ رہے واتس ایپ کے اوپر تقریباً چار ساٹھے چار سو بچہ ہمارے گروپ ہمیشہ مل ہیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہ رہے کہ جنہیں داخلہ نہ لے آؤ آج جی توڑے میسج آنے چاہیے آج جی شام تک میسج سارے کرو جنہیں جنہیں پڑھنے ہیں ابھی تقریباً بیس داخلے ہوئے ہیں یعنی چار سالہ کلاس کے اندر تقریباً بیس داخلے ہوئے ہیں ایک میٹھ یا اکیس اکیس داخلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے واتس ایپ کے اوپر راب رکھا اللہ پاک آپ کا ہمارا حامی و نصر ہو دوسرا اعلان یہ بھی یہ ہے کہ دوسرا اعلان رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ شکریہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوہ Strength ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی اور یار اس کو میں اندرہ میوٹ کر لوں بلکہ بلاک کرنا پڑے گا ایڈ ٹو بلاک لسٹ بلاک ساتھ ریپورٹ بھی تو بہتر بار بار دن میں کہہ رہے ہیں تو تل جا تو تل داری دیا ان تیرنا میں تین کم کرن لگا ہوں ٹھیک ہو گیا تین کم بلاک بھی ریپورٹ بھی تے میوٹ بھی ہاں ہماری کینے پت میر کسندے لو ہوں گنے تلنا چاو گھر اللہ اللہ یہ تو ابھی کلاس تھی اس کو ابھی ختم کرتے ہیں واپس میں آتا ہوں ٹھیک ہے اسلام